ہمارا پورا ملک مشکلات سے دو چار ہے اور آئی نو کہ ایک ایک فیملی کسی کو مہنگائی کا مسئلہ ہے کسی کو سیلاب کا مسئلہ ہے یہ سارے مسائل سے گزر رہی ہیں میرے جو اپنے پرسنل ڈرائیور ہیں وہ مجھے اپنی گاؤں کی صورتحال بتاتے ہیں تو وہ اتنا دکھ کر رہے تھے کہ ہم نے کتنی مہنوں تو اسے گھر بنایا تھا ہم نے پکے کمرہ بھی بنایا تھا ہم نے سولر پتہ نہیں کہاں کہاں سے کرزہ لے کے سولر پلانٹ لگایا تھا ساڑھے چار پانچ لاکھ کا باجی ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا تھا سب کچھ ڈوب گیا سب کچھ ختم ہو گیا سو میں اپنی قریبی لوگوں سے بھی پرسنل ہی ساری چیزیں سن رہی ہوں تو یہ کوئی ایسی کریئٹ نہیں کیوئی باتیں اکثر ہوتا ہے ہمارے ہمیں ہمیں کہہ دیا جاتا ہے یہ سب کریئٹ کیا ہوا ہے ایڈ لینے کے لیے لیکن جو حالات اس وقت ہیں اس کے چشمدید گواہ اس طرح میرے پاس یہاں بیٹھے ہوئے میں نے کہا کہ وہ جرنلسٹ وہ لوگ جو وہاں جا رہے ہیں وہاں سے خبریں فرسٹ ہیں نالج اپنے پاس لے کر آ رہے ہیں ان سے بہتر شخصیت نہیں ملے گی مجھے یہاں بتانے کے لیے کہ اچھلی کیا ہو رہا ہے انٹیریر میں جو گاؤں گوٹ ہیں بلوچستان سارے ملک کے سارے صوبے اس وقت گھیراؤں میں ہیں اس آفت کی سو میرے سامنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں فیض اللہ خان صاحب اے آر وائی نیوز کے رپورٹر ہیں یا میں ان سے کہوں گی التجاہ کروں گی کہ مجھے فرسٹ ہینڈ نالج سے آگاہ کریں السلام علیکم سب سے پہلا سوال میں آپ سے ایک کہنا چاہوں گی کہ آئینوں کے پورے پاکستان میں اس وقت فلڈ کا جو حال ہے سیلاب سے کتنی مشکلات سے ہم سب دو چار ہیں سب سے زیادہ ایفیکٹ کس علاقے میں ہوا ہے دیکھئے گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک کراچی تو بارشوں سے متاثر ہوئے اور بلتستان ہو گیا اور پنجاب میں جنوبی پنجاب اسی طرح سندھ کے مختلف علاقے یہاں تک کہ آزاد کشمیر میں بھی بارشوں سے نقصان ہوئے لیکن یہاں پر وہ علاقے جو زیادہ متاثر ہوئے ہیں میں ان کے کچھ نام لے لوں تاکہ لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ کہاں کہاں پر زیادہ مسائل کا سامنہ کرنا پڑھ رہا ہے دیکھئے بلتستان میں قلعہ صحف اللہ ہے قلعہ عبداللہ کے علاقے ہیں اور ان علاقے میں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں یہ جتنے علاقے متاثر ہو رہے ہیں جو آپ نے ابھی بات کی انٹرو میں کے ایڈ لینے کے لیے دیکھئے یہ بہت سارے ذریعی علاقے تھے جہاں پر باغات تھے یعنی لوگ اپنا کام کرتے ہیں پورا سال اور کہیں سیپ کے باغات ہیں کہیں پر مروت کے باغات ہیں مختلف پھل ہیں اور یہ باغات نہر کے قریب بنایا جاتے ہیں یہ پانی کی آسانی ہونا پانی کی آسانی کے لیے اچھا پھر ذریعی عراضی ہوتی ہے کہیں پر دھان کی فصل ہے کہیں پر مکہی ہے کہیں پر چاول ہیں وہ اس سارے فلڈ میں وہ بہ گئے پھر جو یہ دہاتی آبادی ہوتی ہے اس کا بہت بڑا انحصار ہوتا ہے ان کے مویشیوں پر یعنی وہ ان کی زندگی ہوتی ہے جانور جتنے بھی ساتھ جانور جو ہوتے ہیں ان کے وہ جانور بہ گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور وہ بے زبان جانور ہم نے ان کو دیکھا ان کو کوئی ریسکیو کرنے والا نہیں تھا ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلا مرحل انسانوں کے بچانے کا ہوتا ہے اچھا پھر یہ لز بیلا کا علاقہ جو آپ کراچی سے ہپ سے جاتے ہیں تو اس کے قریب پڑھتا ہے بیلا لز بیلا وغیرہ وہاں بڑی تباہی مچی کوئٹا ویلی بارشوں سے وہ بہت متاثر ہوئی اسی طرح پشین کا علاقہ ہے بلوستان کا وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہاں بھی یہ باغات وغیرہ پھر آپ آگے آتے جائیں جعفر آباد ہے پنجاب کے دو ازلہ بہت متاثر ہوئے ہیں نیچے اگر آپ آئے تونسہ کا علاقہ ہے جلو علی وہوا اسی طرح راجنپور فازلپور کوہ سلیمان کا نام ان دنوں آپ نے سنا ہوگا یہ جنوبی پنجاب اور بلوستان کو کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں پہاڑی سلسلہ ہے اور یہی پر بلوستان کا علاقہ موسخیل ہے بہت دشوار گزار علاقے بہت دور علاقے نورمل حالات میں بھی وہاں جانا آسان نہیں ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوئے اس سے اور وہاں صورتحال خاصی مشکل ہے ڈیرہ اسمائل خان خیبر پختن خواہ میں وہ متاثر ہوئے اس کی تقریباً چار تحصیلیں ہیں جہاں پر سیلابی صورتحال ہے اور وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے پھر ہمارا جو سیاحتی مقام ہے سوات کا کالام مہودن جھیلے وہاں پر سیف اللہ جھیلے اوشو اور مڈلتان کا علاقہ ہے اور ان کے درمیان کالام سے وہ مکمل طور پر تباہ ہوا ہے وہاں پر بہت زیادہ پریشانی ہے بہرین کالام کا نام آپ نے سن رکھا ہوئے جو دریا کے کنارے تھا وہ بہت ڈیمیج ہوئے اسی طرح ٹانگ کا علاقہ جو خیبر پختن خواہ میں ہے وہ متاثر ہوا ہے پھر اپر کوہستان دیر کمرات وہاں آپ نے پچھلے دنوں سنو گا کہ ریسکیو ہوا وہاں سے بہت سارے سیاہوں کو نکالا گیا اور کوہستان میں وہ پانچ نوجوان اچھا وہ بتائیں سر کہ جو سیاہ آئے ہوئے تھے وزیٹرز آئے ہوئے تھے وہ پھنس گئے تھے جی وزیٹرز بہت سارے پھنس گئے تھے لیکن اس میں دیکھی ایک اچھی بات یہ ہوئی کالام اور کمرات میں جو لوگ پھنس گئے تھے پنجاب سے اسلامباد کے زیادہ تر لوگ تھے کوئی پندرہ سو کے قریب لوگ تھے جو کالام اور دیر وغیرہ میں پندرہ سو سے دو ہزار وہاں جو ہوتل مالکان تھے دیکھیں ان کے اوپر خود ایک مسئیبت آئی بھی تھی لیکن انہوں نے ان تمام لوگوں کی رہائش اور ان کی خوراک کہا کہ مفت ہماری طرف سے فرام کی جائے گی مقامی لوگوں نے اس مشکل صورتحال میں بھی ان کو مدد کی جو وہ کر سکتے تھے جو ان کے بس میں تھا پھر اسی طرح سے ہمارے ایک اور سیاحتی مقام کاغان ناران خیبر پختن خواہ میں وہاں مہانڈری اور بالا کوٹ میں کئی پل ڈیمیج ہوئے بہ گئے اور وہاں بھی سیاہ پھز گئے تو ان کو ریسکیو کیا گیا سن کی طرف اگر ہم آتے ہیں سانگھڑ رانی پور بدین پٹیدن کنیارو گمبر نوشیرو فیرو جھڑو زلہ میرپور خاص کے علاقے یہ سب متاثر ہوئے ہیں چترال میں علاقے ہیں اوٹ ویر گلگت بھی متاثر ہوا ہے بٹا گرام کا علاقہ ہے وہ بارشوں سے متاثر ہوا اسی طرح سے سبی آپ آجائیں لہڑی بھاگ جھل مکسی یہ علاقے ہیں توبہ کاکڑی جو پشین کے ہے دادو ہے میہڑ ہے خیرپور ہے لڑکانہ رتو ڈیرو عوستہ محمد جو بلوستان میں ہے ڈیرہ لائیار ہے اگر آپ پورا آن دو ہول کہیں تو پاکستان کا کتنا حصہ اگر پرسنٹیج میں بتایا جائے میرا خیال ہے اگر پرسنٹیج پہ آپ جاتے ہیں تو سکس وی سے سیونٹی پرسنٹ علاقہ متاثر ہے نوشہرہ دیکھیں وہ متاثر ہوا خوش قسمتی سے وہاں جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن وہی ہوا لوگوں کے ساتھ چار سدہ شب قدر ان علاقوں میں تو یہ ایک جائزہ جیسے ہوتا ہے نا کہ پہلے سے موسمیات کے حوالے سے جو ادارہ ہوتا ہے وہ اطلاع دے دیتا ہے کہ گھر خالی کر دیں کچھ اس طرح کا چیز آنے والی ہے کوئی ہائی الیرٹ اس طرح کی کوئی انفرمیشن دی گئی تھی پہلے دیکھئے بلکل انفرمیشن تو تین مہینے پہلے ہی دی دی گئی تھی کہ یہ جو بارشے ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں صورتحال بدل سکتی ہے بلکہ ایک چیز جس میں میں آپ کو بتاؤں ہوں جب دو ادار دس میں فلڈ آیا تھا تب بھی اپریل کے مہینے میں جو ٹمپریچر جتنا گیا تھا تقریباً اس بار بھی وہی صورتحال تھی تو یہ بتا تو دیا گیا تھا لیکن پرابلم یہ ہے کہ چونکہ اڈ آگ بیسس پہ آپ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جب سر پہ پڑتی ہے تب ہوش آتا ہے تو جب یہ شروع میں بارشیں ہوئیں تو تب تو سب لوگ اپنی سیاست میں مصروف تھے کسی کو سروکار ہی نہیں تھا یہ تو لوگ شروع میں انڈیویجن نکلے کچھ آرگنائزیشن نکلیں پھر اس کے بعد میں گورنمنٹ کو ہوش آیا کہ بھئی یہ چیز ہو گئی اور ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا ہے تو یہ الٹ تو تقریباً تین ساڑھے تین مہینے پہلے آگیا تھا بھارشیں معمول سے بہت زیادہ ہو رہی تھی منسون سے پہلی بھاری سے شروع ہو گئی تھی موسم وہ پہلے آگیا تھا تو اس کا جو انتظام کرنا چاہیے تھا جو الٹ جتنا اس کو سیریس لینا چاہیے تھا وہ نہیں آیا تھا ہائی this is HSY if you like what you see and want to see a lot more you need to subscribe to the air wide digital youtube channel